بیس نومبر کو دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کو اجاگر کرنا ہے اس دن کو منانے کا یہ مقصد بھی ہے کہ دنیا بھر کے بچوں کو تشدد اور استحصال سے پاک ماحول فراہم کیا جائے اور دنیا بھر کی حکومتیں اور معاشرے انہیں محفوظ مستقبل فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں آج جبکہ دنیا بھر میں بچوں کے عالمی دن کی تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے کشمیری بچے قابض بھارت کے ظلم و ستم کا شکار ہیں قابض بھارتی افواج کشمیری بچوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے بزرگوں کو شہید کر رہی ہیں یہ معصوم بچہ قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں اپنے نانا کی شہادت کو یوں بیان کر رہا ہے اور یہ کمسن کشمیری بچی ہے جس کے باپ کو صفات بھارتی فوج نے حیدر پورا سیری نگر میں شہید کر دیا قابض بھارتی افواج کشمیری عوام کو ان کے حق خودرادیت کی سزا دینے کے لیے کمسن بچوں اور نوجوانوں کی گرفتاری کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں قابض بھارتی افواج نے بڑی تعداد میں کمسن کشمیری بچوں کو گرفتاری کے بعد مختلف جیلوں اور عقوبت خانوں میں منتقل کر دیا ہے تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے قابض بھارتی حکومت کا ایک اور مکروح ہتکنڈا معصوم کشمیری بچوں کو پیلٹ گردی کا نشانہ بنا کر ان کی بینائی چھیننا اور انہیں زندگی بھر کے لیے اپا حج بنا دینا ہے یہ حباجان ہے جو قابض بھارتی افواج کی پیلٹ گردی کا نشانہ بننے والی کم عمر ترین کشمیری بچی ہے پاس کے محلے میں گولی باری ہو رہی تھی ہم گھر کے اندر ہی تھے ہمارا پورا گھر آنسو گیس سے بھر گیا تب ہیبا زور زور سے رونے لگی اس کی آنکھ میں چھرے لگی تھے اور میری ہاتھ میں بھی ہیبا کی آنکھ سے بہت سارا کھون بہ رہا تھا اور میں اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں کشمیر پہ بڑی تعداد میں بچے پیلٹ کا نشانہ بن چکے ہیں اور ان کا مستقبل تاریخ ہو چکا ہے ہی Explorer ہیتا چکے ہیں ہی سپ سب ایندر چاہیت سب سے رہے ہیں ہی سارا کھول песنی بہم ہی سر کیเنیر ہیتا ہے اللہ ا گڑی بہم فارک ہی چیمہ sacrifice میں چکہ ہم تک ہی س vacun 죽م بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں و کشویر پہ بہت سے مقامات پر قابض بھارتی فوجی جانبوچ کر انپھٹے گولوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے پھٹنے سے بہت سے کشمیری بچے شہید اور بڑی تعداد میں معذور ہو چکے ہیں مقبوضہ جمعوں کشمیر کا علاقہ توسا میدان اس طرح کے واقعات کی سب سے بڑی مثال ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اقوام متحدہ اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے خواب غفلت سے بیدار ہو اور کشپیری بچوں کی دادرسی کے لیے عملی اقدامات کریں موسیقی موسیقی موسیقی